مرے نام عزیم خان ہے اچھا سوشل میڈیا پر ابھی تھوڑے عرصہ پہلے نا کچھ ایسی خاتون نظر آئیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں گئی تو عزیم خان میں ہمیں حراز کیا عزیم خان کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف پہنچی عزیم خان کی وجہ سے ہمیں ریپ اور ڈیتھ ریٹس ملے ہیں تو عزیم خان نے ایسا کیا کیا تھا میں نے سوچا اس وقت آکے کلیریفیکیشن دو تو اس بات کی کہ عزیم خان نے کیا کیا ہے لیکن مجھے کسی انسان نے کہا عزیم دیکھیں کوئی اپنی برائی سے باز نہیں آرہا تو اب اپنی اچھائی سے باز کیوں آرہی ہے آئی ٹرسٹ یو اور اس پر شاید میرے لیے سب سے اہم والی بات بھی گئی تھی کہ یہ انسان کو مجھ پر بروس آئے مجھے فرق نہیں برداروں میرے بارے میں کیا سوچیں گے شاید وہ رشتے ویسے ہیں نا وہ چیزیں ویسے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ مجھے ایک بار لوگوں کو ضرور بتانا چاہیے کہ ہوا کیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں آرہی ہیں کہ شاید میرے اور سبہ کی کانفلیکٹ کی وجہ وہ تمام لڑکیوں کے میسجز ہیں تو ٹرسٹ می سبہ ایک بہت ہی امیزنگ سول ہے اور اسے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اسے رشتوں کو نبھانا آتا ہے رشتوں کو چلانا آتا ہے اور وہ کبھی بھی لڑکوں کی باتوں میں آکے اپنے رشتے خراب کرنے والوں میں سندھ نہیں ہے اس کے بار میرے پیچ میں جو کچھ بھی ہوا یہ ایک انتہائی پرسٹن بینڈر ہے جس میں کسروار صرف میرا ہے کسروار صرف میں ہوں اور یہ بات میں سوشل میلیا پر بہت بار آکے ایکسپ کر چکا ہوں تو لگتی ہے سزا تو ملے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ ان گروپس میں آخر ہوا کیا تھا ان گروپس کی لڑکیوں کو اتنی تکلیف پہنچی کیوں تھی آخر میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا تو ان پرائیویٹ گروپس کا جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ لڑکیوں کی پرائیویسی انویڈ کی گئی ہے تو وہ کیا پرائیویسی تھی کیا ہوتا تو ان پرائیویٹ گروپس میں کسی نے یہ نہیں بتانے کی کوشش کی ان پرائیویٹ گروپس کے اندر کس طرح کی چیزیں ہوتی یہ کسی نے بتانے کی کوشش نہیں کری لیکن آج ہم اچھے سے بتائیں گے کہ ان پرائیویٹ گروپس میں ہوتا کیا پہنی چیز آج سے دیرزار پہلے میں نے ان پرائیویٹ گروپس کو ایکسپوز کر راشروع کیا ان پرائیویٹ گروپس میں لڑکوں کی کنسنٹ کے بغیر لڑکوں کی پروفائل کو ری شیئر کیا جاتا تھا لڑکوں کی اجازت کے بغیر ان کی پروفائل شیئر کی جاتی تھی اور ان کے بارے میں باتیں کی جاتی تھی لڑکوں کی گزرے وے کل میں ان کے ساتھ کس طرح کی ایکسپیئنس رہا ہے اس کے بارے میں اوپن لی ڈسکیشن کی جاتی تھی کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کسی بھی انسان کی گزرے وے کل کے بارے میں بات کر سکیں کسی بھی پرائیوٹ گروپ کے اندر بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مہاں لڑکیاں لوگ موجود ہوتے تھے بعد میں ان کی سکرین چورٹ لگے جاتے تھے اور لڑکوں کی خاندان ماروں کو بھیجائے جاتے تھے جان پوچھ کر لڑکوں کی زندگی تباہ کی جاتی تھی بھار بھار ایکی خیال آتا تھا کہ ابھی جاتا ہوں اس شخص کے سامنے اور جا کر اس سے لڑائی کرتا ہوں ابھی فیس بک پر جاتا ہوں اور اپنی کہانی لکھ کرتا ہوں ابھی یہ چلا چلا کر لوگوں بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو سب سے مشکل جب آپ پر اس طرح کوئی بھی الزام لگے اور جب آپ میڈیا کی اندرسٹری میں آتے ہیں تو یہ چیز آپ کوئی نوملائیس مصرات اس کے اگیٹس سٹینڈ لیا تھا اور جب اس طرح کی کسی ایک دو پرائیوٹ گروپس نے پہنچا تو لوگوں نے علاقے مجھے اور پرائیوٹ گروپس کے بارے میں بتایا جن میں سے ایک پرائیوٹ گروپ ان خاتون کا تھا جو پرائیوٹ گروپ تھا سول بچیز سول بچیز کے رولز اتنے سٹریٹ تھے پہلا رول اگر آپ الگی بیٹی کو سپورٹ نہیں کرتے تو you can't be a part of that group اگر آپ مولانا تارک جمیل کی کسی بھی بات کو سپورٹ کرتے ہیں then you can't be a part of this group اگر آپ ہومو سیکشوالیٹی کو سپورٹ نہیں کرتے پاکستان کی اندر رہتے ہوئے then you can't be a part of that group اگر آپ کو اس گروپ میں کوئی بھی چیز پوری لگتی ہے آپ اس کو برا نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ ایڈمنوں نے اپروف کیا ہے ان گروپس میں لوگوں کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں تھی جہاں پہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے کہ ہمارا تعلق شہر کراچی سے ہے اور ہم اس برٹے پہ اپنے میاں کو ایک عورت گفت کرنا چاہتے ہیں کیا کوئی عورت انٹرسٹڈ ہے یقین مانگئے پاکستان میں رینے والے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں صرف پاکستان کی ینگ جنریشن کی سوچ کو دوسری طرح قائل کرنے کے لیے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں کی ذہنوں میں یہ سوچ دالنا کہ یہ سب کچھ بڑا نانمل ہے ہمیں اپنے مذہب سے دور کرنا یہ سب کچھ پیڑ بھی ہو سکتا ہے اور ان پیڑ بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں کی جاتی تھی ان پرائیویٹ کروپس کے اندر ان سب کا مجھے شروع میں علم نہیں تھا جب ان موہا لوگوں نے لاکھے سکرین شوٹ دیئے تو پتا چلا تب ان کے اگینسٹ ایف آئی آئی آئر کرٹانے کے لیے سیب ایٹرائم والوں کو ای میل کرنے کی انسٹرکشنز دی گئیں تھی لوگوں کو لوگوں نے ای میل کریں جس کے سکرین شوٹس میں ایٹ کر رہا ہوں پر اب ایک بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی پرائیویٹ کروپ کے اندر کسی نے سکرین شوٹس دال دی آپ کی پروفائل کے اور نیچے لوگ آکے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ہم چسکے لینے کیلئے لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں ڈرال کرتے ہیں انہیں برا بھلا بھولتے ہیں ہماری فیدرت ہماری عادتوں میں سے ایک عادت ہے آپ کو کس طرح کا لگے گا آپ کیا کروگے آپ فوراں سے گروپ کھولوگے جو اس کا اونر ہوگا آپ اسے فوراں میسجھ کروگے آپ بولوگے واتف آپ کس رونگ نہیں دی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کو یہ کرنے کی اجازت کس نہیں دی یہ آپ کا انسٹنٹ رییکشن ہوگا اور یہی رییکشن آیا ان لڑکوں کی طرف سے یہ میرے انسٹرکشنز نہیں تھے یہ ان کا انسٹنٹ رییکشن تھا یہ کیا تھا اس وقت تو لوگوں نے تو میں اپنی بات پہ آج بھی قائم ہوتا ہے مجھے اس وقت میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی کی کہ اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ دورا کیا ہے میری وجہ سے آپ لوگ حراز ہوئی ہیں میری طرف سے آپ لوگ کو میسجز آئی ہیں میں نے آپ لوگ کو ریپ اور ڈیت تریڈز دی ہیں تو آپ اوپن نہیں آئے ہیں آنکھیں بات کر رہے ہیں لیکن کیا ہے نا ہمارے معاشرے میں سب لوگ یہ تو مظلوم بن کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پھر آپ نے اس زیادتی سے پہلے دوسروں کے ساتھ کیا کیا تھا دوسروں کو کس طرح تظلیل کیا تھا آپ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی گندگی پھیلا رہے ہیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہمارا قصور کیا ہے ہم یہ نہیں بتاتے ہماری غلطیاں کیا ہے ہم یہ نہیں بتاتے تو یہ کیا تھا آج سے دیر سال پہلے میں نے برے کو برا کہا تھا اور اس کی اجازت لینے کی مجھے کسی سے ضرورت نہیں تھی اس کی اجازت مجھے اسلام نے دی تھی کیونکہ اسلام نے مجھے ہی بات دی تھی کہ اگر برائی کو روک نہیں سکتے ہونا تو برے کو صرف برا کہہ دو اور میرا قصور صرف اتنا تھا کہ جب ان پرائیویٹ روپس کے اگینسٹ کوئی بھی انفلوینسر کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیویس کوئی بھی یوٹیوبر کوئی بھی انفلوینسر کیا میں نہیں بات کرتا تھا اس وقت میں نے ان پرائیویٹ روپس کے اگینسٹ اکیرہ کھڑ لوگ کی بات کر رہی تھی تو اپر ہزاروں اقتعداد میں لوگوں نے آنکھ سپورٹ کیا تھا کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ بلکہ ٹھیک ہے یہی بات کی تکلیف تھی انہیں آج میں نے بولو کہ میری طرف سے بھیجے ہوئے کوئی میسیڈز دکھاؤ جہاں پہ میں نے آپ کو ریپ تریڈز دی ہوں میں نے آپ کو ڈیپ تریڈز دی ہوں اگر اتنی ہی صاف اور شفاف ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ کیوں کسی پپر چینل کے دھروہ نہیں آئے دیکھیں اس کی چھوٹی سے میں ایک سامپل دیتا ہوں ایک عورت کے میسیرس پڑے ہوئی ہے میرے پاس جو کہ پریگننٹ تھی ان کی پریگننسی میں کئی زیادہ کمپلیکیشنز آگئی اتنا زیادہ مینٹل سٹریس دیا گیا اس عورت کو یہ حرکت ہی کر دیتے کہ لوگ ان پرائیویل گروپس کے اندر ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے پاس خاندار مالوں کا انٹرفیرنس کتنی زیادہ ہوتی کسی بھی شادشدہ رشتے میں ایک پریگننٹ شادشدہ عورت کہ میہ کی پروفائل وہاں پر شیئر کی گئی اس کے ساتھ اس کے خاندار اور انہوں نے اتنی باتیں کریں کہ اس کی پریگننسی فکٹ ہو گئی یہ ہوتا دا ان پرائیویل گروپس میں اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی میں نے اور یہ کسورتہ میرا آج پوری عوام کہہ رہی ہے کہ میں نے چکیا وہ میرے سامنے آکیا میں نے لوگوں کی پیویسین بیٹ کی آج میرے ساتھ ایسا ہو گیا بہت شکریہ آپ لوگوں کا بس کہنا صرف اتنا سچا ہوں گا کہ کسی کو برا کہنے سے پہلے اس بات کو جان گیا کرو کہ وہ کس کے لیے بول رہا تھا میں آپی کے لیے بول رہا تھا آج سے دیر سال پہلے گئی کہہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ کیا جہاں تک بات رہی سبا والے کسے کی اس میں کسروار میں ہوں خلطی میری ہے تو کیا ہے دوست عشق تو سبا سے ہے تو خلطی بھی ہماری ہے تو منا لیں گے یا انتظار کر لیں گے السلام علیکم یا انتظار کریں گے منا لیں گے